اوز اللہ ہی مینو شیطان ورچین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے کہوش اسپیادر آپ سے سب سے پیاری بات جس شخص کو یعنی جس شخص کو مرد اتحال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ شخص جنتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نیاب ہے اسی کے ساتھ آج میں آپ کو خواب کی تابیر بتانے جارہی ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہے بتایا کہ آتیش دھوان دیکھنا آج میں آپ کو بتاؤں گی آتیش شولہ بھڑکتے ہوئے دیکھنا یعنی کہ اگر آپ آپ کے شولہ دیکھ رہے ہو یا آپ دیکھ رہے ہو یا پھر کوئی سرخ رنگ دیکھ رہے ہو تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس خواب کی تابیر فتنہ اور فساد ہے نمبر دو یہ فتنہ آپ کے گھر میں آپ کے باہر کاروبار میں یا پھر کہنا کہیں پھیلنے والا ہے تحجد و فجر کی درمیان کی نماز میں یعنی کہ تحجد و فجر کے درمیان جو خواب آپ کو آتا ہے یہ اس فتنے اور فساد کا اگر اس قسم دبوی ہاتھ آتا ہے تو بہت جل سچ ہونے والا ہے اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جیسے ہی آپ کو یہ خواب مذہر آئے تو تین دفعہ آوج باللہ فی منشریتوانی حجین پر کر آپ نے اپنی اونٹی سائٹ پر یعنی اونٹی بازو دائن سائٹ پر آپ نے تین دفعہ تھوک دینا ہے پہلے آوج باللہ پڑنی ہے اور صدقہ خیرات فوراں صبح اوٹ کر کریں تاکہ اللہ پاک کی رحمت آپ کے اوپر ہو اسی نایاب معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت صدق خیال لکھئے گا دعا میں یاد لکھئے گا اگر آپ کبھی بھی خواب آپ کو نظر آتا ہے اور آپ اس خواب سے پریشان ہیں تو ہمارے چینل پر کمرس بوکس میں آتا کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کی مدد کی جائے سکے اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا